اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈے نائن میرا نام ہے محمد دانیل اکبال لام اکبال اوپن انیویسٹی کی بی اے بی کوم اسوسے ڈگری کلاس کی خزا دوزار بیس کی حل شدہ اسائیمنٹ میں نے اپنے بلوگ پہ اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دی ہے تقریباً دس سے پنہ اکوڈ کی حل شدہ اسائیمنٹ جو ہے وہ میں نے اپنے بلوگ پہ اپ ڈیٹ کر دی ہے اس کے علاوہ آنے والے چند دنوں کے اندر مزید اسائیمنٹ جو ہے وہ میں اپنے بلوگ پہ اپ ڈیٹ کروں گا تو آپ یہ اسائیمنٹ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسائیمنٹ سبمیٹ کروانے کا شدول کیا ہے اور آپ نے اسائیمنٹ کس طرح لکھنی ہے آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کی جائے گی تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے ویڈیو پسند ہے جب تو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے لامک پال اوپن یونیورسٹی کی بی اے بی کم اسوسی اے ڈگری کی خزا دوزار بیس کی اسائیمنٹ کس طرح تیار کرنی ہے اور کس طرح اپنے ٹیوٹر کو سبمیٹ کروانی ہے تو آپ نے اپنی جو اسائیمنٹ ہے وہ ہینڈ ریٹن تیار کرنی ہے آپ نے اسائیمنٹ ہاتھ سے لکھنی ہے اور اس کے لئے آپ نے دستے یا صفات جو ہیں وہ لینے ہیں اس پہ آپ نے اسائیمنٹ کو تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دستی یا بزریہ ڈاک اپنے ٹیوٹر کو سبمیٹ کروانا ہے جیسے آپ پچھلے سمسٹر میں کروایا کرتے تھے اس کے علاوہ ہم بی اے بی کو محسوسی اے ڈگری کی ہزا دوزار بیس کی اسائیمنٹ سبمیٹ کروانے کے شیڈول کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس میں دو قسم کی کتابیں ہوتی ہیں ایک فل کریڈٹ آرز اور دوسرا ہاف کریڈٹ آرز فل کریڈٹ آرز میں چار اسائیمنٹ ہوتی ہیں پہلی اسائیمنٹ آپ نے پنرہ جنوری دوزار اکیس کو جمع کروانی ہے دوسری اسائیمنٹ آپ نے پنرہ فروری دوزار اکیس کو سبمیٹ کروانی ہے تیسری اسائیمنٹ آپ نے پندرہ مارچ 2021 کو سبمیٹ کروانی ہے جبکہ چوتھی اسائیمنٹ آپ نے پندرہ اپریل 2021 کو سبمیٹ کروانی ہے اس کے علاوہ ہاف کتاب کی جو ہے وہ دو اسائیمنٹ ہوتی ہے پہلی اسائیمنٹ آپ نے پندرہ فروری 2021 کو سبمیٹ کروانی ہے دوسری اسائیمنٹ آپ نے پندرہ اپریل 2021 کو سبمیٹ کروانی ہے آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ حل شدہ اسائیمنٹ کس طرح میرے بلوگ سے حاصل کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو بلوک کا لنک مل جائے گا یا آپ گوگل پہ جا کے AIOU Studio 9 Solve Assignment لکھ سکتے ہیں تو پہلا لنک جو ہے وہ میرے بلوک کا آ جائے گا وہاں پہ آپ نے جانا ہے اپنی کلاس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ اس کلاس کے اندر دیکھیں گے کہ تمام تر کوٹس لکھے ہوئے ہیں اور ان کے آگے جو ہے وہ Assignment PDF کے بٹن دیے گئے ہیں آپ نے جو بھی Assignment ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے PDF بٹن کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پہلے Assignment اوپن ہوگی اس Assignment کے اوپر کے کورنر پہ ایک ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہوگا اسے کلک کریں گے تو آپ کے موبائل یا لیپ ٹوپ پہ یا کمپیوٹر پہ وہ Assignment جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے پاتھ آپ جب چاہے اسے دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا میں نے عام چیزیں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دی ہو تو مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ